ایب سلوٹ زیرو کیا چیز ہے دیکھو یہ دو سائنٹسک ہے ایک کا نام تھا گے لوساک دوسرے کا نام تھا جکیس چارلیس تقریباً ایٹین سنچری میں ٹھیک ہے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ایک گیس ہے مان لو ایک گیس ہے اس کا جو والیوم ہے والیوم زیرو ڈگری سنٹیگریٹ پر جو والیوم ہے ایک گیس ہے زیرو ڈگری سنٹیگریٹ پر اس کا ایک خاص والیوم ہے ٹھیک ہے اب اگر اس گیس کے اس ٹیمپریچر کو ہم ون ڈگری سنٹیگریٹ بڑھائیں تو وائلز لا چارلس لا یہی چارلس لا اس نے وولا بھی بنایتی چارلس لا کہ اگر ٹیمپریچر کو ہم بڑھائیں تو والیوم بڑھے گا کیونکہ ٹیمپریچر is directly proportional to the volume ٹیمپریچر بڑھائیں گے تو والیوم بڑھے گا چارلس نے ہی اس لا کو پروپوس کیا تھا اس کو ہم کہتے ہیں چارلس لا ٹھیک ہے اب یہ کہتا ہے اگر زیرو ڈگری سنٹیگریٹ پر ایک گیس کا والیوم ایک خاص والیوم ہے تو زیرو سے اگر ایک ڈگری سنٹیگریڈ ہم ٹیمپریچر بڑھائے تو والیوم کتنا بڑھے گا اب یہ کوانٹیٹیٹیو بات ہو رہی ہے تو ان دونوں نے ایکسپریمنٹ سے یہ پتہ لگایا کہ والیوم جو بڑھے گا وہ بڑھے گا 1 ڈیوائیڈڈ بائی 273 ٹائمز ایک بٹا دو سو تری ایتر گنہ اس کے والیوم اوریجنل والیوم میں سے ایک بٹا دو سو تری ایتر گنہ انکریز آئے گا اگر ایک ڈیگری سنٹیگریڈ ہم رائز اس میں لائے ماندو اگر میں ڈائیگرامیٹر کے لیے اس کو ڈرہ کرنا چاہوں تو یہاں ایسے کروں گا یہ ماندو اس کا ایک اوریجنل والیوم ہے this is just for your imagination تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گیس کا والیوم گول ہے اور گیس ہی گول ہے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں اس گیس کے میں بنا لیتا ہوں دو سو تری ایتر پارٹس کتنے دو سو تری ایتر ماندو یہ دو سو تری ایتر ہو گئے ایک دو تین سو آن 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 دو سو تری ایتر for example مثلا یہ دو سو تری ایتر ہو گئے یہ ایک یہ دو یہ تین یہ چار تمام کے تمام ایکول پارٹس ہیں اور ان تمام کو اگر ہم گنیں تو یہ دو سو تری ایتر بن جائیں گے for example ٹھیک ہے دو سو تری ایتر بن جائیں گے تو اگر اس کے اس گیس کے ٹیمپریچر میں ایک ڈگری سنٹیگریڈ میں انکریز لاؤں تو ون وار ٹو سی ونٹی تری ٹائمز اس کے والیوم میں اضافہ آئے گا اس کا مطلب اس کے ساتھ یہ دو سو تریتر میں سے ایک حصہ یہ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ایک اتنا حصہ وہ بڑھ جائے گا اس کے والیوم میں اتنا اضافہ آ جائے گا یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر یہ میں ٹو ڈگری سنٹیگریڈ کر دوں تو تو پھر واریوم کتنا بڑھے گا وہ بڑھے گا ٹو ڈیوائیڈڈ بائی ٹو سی ونٹی تری ٹائمز دو دو سو تریتر حصہ میں سے دو حصہ بڑھ جائے گا اگر ٹو ڈگری سنٹیگریڈ رائز ہو گیا مطلب اس میں ایک اور حصہ اب بڑھا لو ایسے دو سو تریتر حصہ میں سے دو حصہ بڑھ گئی جب دو ڈگری سنٹیگریڈ اضافہ آ گیا تو اتنا واریوم بڑھ گیا اگر میں ٹیمپریچر کو سو ڈگری سنٹیگریڈ تک لے جاؤ تو وہ کیا ہوگا دیکھو غور سے اس کو سنو ایبسلوٹ زیرو کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا پڑھے گا آپ کو ٹیک سو ڈگری سنٹیگریڈ تک لے جاؤ تو اس میں انکریز آ جائے گا سو ڈگریڈ بائی دو سو تریتر ٹائمز دو سو تریتر میں سے سو حصہ وہ بل جائیں گے اس کے واریوم میں تو یہاں پر سو حصے آپ لگاؤ گے سو حصے اتنا اس کے اوریجنل سائز کے ساتھ اضافہ آ جائے گا اوریجنل سائز تو ہوگا سو حصے جتنا سائز پکڑ رہے ہیں اتنا سائز اور بھی بل جائے گا تو سو ڈگریڈ بائی دو سو تریتر ہو جائے گا ٹیک ہے ٹیمپریچر کو بڑھاتے بڑھاتے ہم دو سو تریتر ڈگری سنٹیگریڈ تک پہنچ گئے تو اب اضافہ جو آئے گا وہ آئے گا ٹو سیونٹی تری بائی ٹو سیونٹی تری ٹائمز دو سو تریتر میں سے دو سو تریتر ٹائمز انکریز آ جائے گا مطلب دو سو تریتر یہ جتنے پارٹس میں نے بنائے ہیں یہ کل تمام کا تمام یہ گیس کا جتنا سائز ہے یہ تمام کے تمام دو سو تریتر حصے ہیں تو اتنے ہی اور دو سو تریتر حصے کر لو تو اتنے ہی اور دو سو تریتر حصے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اتنا سائز بڑھ جائے گا اس کا مطلب اس گیس کا سائز ڈبل ہو جائے گا اس کا سائز پہلے اتنا تھا اب اتنا ہے اس کا مطلب دو سو تریتر دگری سنٹیگریٹ پر جا کر چاہے جو بھی گیس ہو فلورین ہو کلورین ہو ہیلیم ہو زینان ہو ریڈان ہو نیان ہو ہائیڈروجن ہو اس کا والیوم ڈبل ہونے والا ہے ٹو سیونٹی تری ڈگری سنٹیگریٹ پر والیوم ویل بیکم ڈبل بات سمجھ میں آ رہی ہے دو سو تریتر حصوں میں سے دو سو تریتر حصے بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ڈبل ہی ہو رہا ہے دو سو تریتر ڈبل بائی دو سو تریتر is equal to one آتا ہے one کا مطلب ایک یہ ہے تو اس کی طرح ایک اور بھی کر لو تو ڈبل ہو گیا آنا تو ٹو سیونٹی تری ڈگری سنٹیگریٹ پر کسی بھی گیس کا والیوم بلتے 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 ڈبل ہو جائے گا اور کس طرح بڑھ رہا ہے کس سپیڈ کے ساتھ بڑھ رہا ہے ایک ڈگری سنٹیگریٹ کے ساتھ صرف دو حصے سو میں سے سو حصے دو سو تریتر تک بہن گئے تو دو سو تریتر مطلب کل کیونکہ ہم حصے دو سو تریتر بنا چکے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کنون سکیل کنون سکیل سے ہم کر رہے ہیں اس لیے ہم دو سو تریتر میں دکھا رہے ہیں دیکھو آپ سیم یہی بات اگر ہم اُلٹا طرف چلے جائے تو ٹرو ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک ڈگری سنٹیگریٹ کے رائز کے ساتھ دو سو تریتر میں سے ایک حصہ بڑھ رہا ہے تو اگر ہم اُلٹی طرف چلے جائے تو بلکل ویسے ہی عمل ہوگا مطلب ایک ڈگری سنٹیگریٹ کم کر دے مائنس ایک ڈگری سنٹیگریٹ تو ویلوم ڈگریز ہوگا کتنا ڈگریز ہوگا ون وار ٹو سیونٹی تری ٹائمز مائنس ون وار ٹو سیونٹی تری ٹائمز مطلب اب یہ وہی اوریجنل ہے ٹیک ہے یہ وہی اوریجنل ہے اسی اوریجنل میں سے ایک حصے کو ہٹاؤ اگر ایک ڈگری سنٹیگریٹ آپ نے کم کر دیا تو اس ایک حصے کو میں ہٹا دیتا ہوں ٹیک ہے یہ جو بچ رہا ہے اب اتنا واریوم ہے اس گیس کا یہ اس گیس کا واریوم نہیں ہے اتنا واریوم اس کا کم ہو گیا اگر میں کم کر دوں آہ مائنس ٹو ڈگری سنٹیگریٹ تو کتنا کم ہی آئے گا اس میں مائنس ٹو اور ٹو سیونٹی تری مطلب اس میں سے دوسرا حصہ بھی ہٹا دو واریوم اتنا کم ہو جائے گا کہ اس میں سے دو حصے جو ہے وہ ہٹ رہے ہیں کیوں کیونکہ دو ڈگری سنٹیگریٹ میں کمی لے رہا ہوں یہاں پر لکھوں گا ٹیک ہے اگر میں مائنس ہنڈڈ ڈگری سنٹیگریٹ تک چلا جاؤ تو مائنس ہنڈڈ ڈیوائیڈ بائی ٹو سیونٹی تری ٹائمز ڈگریز آئے گا دو سو تری تری ایتر میں سے سو حصے ہٹا دو تو یہ جو بچ رہا ہے یہ کل واریوم ہوگا اس گیس کا کم ہو رہا ہے ٹیمپریچر کے کم ہونے سے واریوم کم ہوگا کیونکہ ڈیریک ریلیشن ہے تو سو ڈگری سنٹیگریٹ زیرو سے میں نیچے آ چکا ہوں تو دو سو تری ایتر میں سے سو حصے کو ہٹا نہ پھلے گا سو ڈیوائیڈ بائی دو سو تری ایتر ٹائمز واریوم ڈگریز ہوگا مطلب اس کا یہ ہے اور اگر جاتے جاتے میں پہن جاؤ مائنس ٹو سیونٹی تری ڈگری سنٹیگریٹ تک تب ہوگا کیا مائنس ٹو سیونٹی تری ڈیوائیڈ بائی دو سیونٹی تری دو سو تری ایتر حصے جو ہم بنا چکے ہیں ان میں سے دو سو تری ایتر حصے کو ہٹاؤ تو دو سو تری ایتر سے اگر دو سو تری ایتر ہی آپ ہٹا دیتے ہو تو پیچھے کیا بچ جاتا ہے دو سو تری ایتر مائنس دو سو تری ایتر is equal to ایک بہت بڑا زیرو سپر تو یہ جو بہت بولا زیرو بچ رہا ہے ایک بہت بڑا صفر بچ رہا ہے اسی صفر کو ہم کہتے ہیں absolute zero مطلب یہ وہ ٹیمپریچر ہے جس ٹیمپریچر پر there is no volume of gas اس ٹیمپریچر پر کسی gas کا volume ہوتا ہی نہیں ہے اب یہ بات عجیب ہو گئی کہ یہ کیا بات ہو گئی ایسا بھی کوئی میٹر ہوتا ہے جس کا volume نہیں ہوتا کیونکہ میٹر کی ڈیفینیشن میں ہم یہ پڑ چکے ہیں کہ which occupy space and has mass occupy space مطلب اس کا volume ہوگا minus 273 ڈگری سنٹیگریٹ ہم کو بتا رہا ہے کہ there is no volume of a gas یہ وہ ٹیمپریچر ہے جہاں پر gas کا volume is big zero volume نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹیمپریچر کو gas کے لیے ہم achieve ہی نہیں کر سکتے اس ٹیمپریچر تک پہنچنے سے پہلے پہلے یہ gas جو ہے یہ یا تو liquid بن چکا ہوگا یا پھر solid بن چکا ہوگا ان دونوں شکلوں میں سے ایک شکل کو تبدیل ہو چکا ہوگا before reaching minus 270 3 ڈگری سنٹیگریٹ ٹھیک ہے تو volume ہوگا لیکن gas کا نہیں liquid ya solid کا ہوگا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں lowest possible temperature جو ہے lowest possible temperature وہ minus 273 ڈگری سنٹیگریٹ ہے اس سے نیچے ہم جا ہی نہیں سکتے grab بھی آپ کے کتاب کے اندر دیا گیا ہے grab میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ minus 273 ڈگری سنٹیگریٹ تک آتے آتے یہ lines نیچے چلا جاتا ہے یہ والا line جو ہے یہ نیچے چلا جاتا ہے cross کر لیتا ہے extrapolate کر لیتا ہے brick ہو جاتا ہے اس کا مطلب minus 273 ڈگری سنٹیگریٹ سے نیچے ہم جا ہی نہیں سکتے گیس کے لئے گیس کے لئے ہم نہیں جا سکتے اس سے نیچے کیونکہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے گیس کنورٹ ہو جائے گا یا تو لیکوڈ کو یا سالٹ کو گیس پر گیس نہیں رہے گا چاہے جو بھی گیس ہو چاہے دنیا کا جو بھی گیس ہو تو this is the lowest possible temperature for a گیس اس کو ہم کہتے ہیں absolute zero سمجھ میں آ گیا یا نہیں اب بھی اگر نہیں سمجھے ہو تو جس طرح میں نے پڑھایا ہے اسی ترطیب سے ذرا دیکھ لو اور پڑھ لو پھر بھی سمجھ میں اب پڑھ لو اس کو شاباس